انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے جیسوال کے ساتھ کی گھٹیا حرکت تو بھڑکے کپتان روہت شرما جونی بیسٹو نے کی سلیجنگ تو جیسوال نے دیا موتور جواب تو روہت نے اٹھ کر بجائی تعلیہ یہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی اشیسوی جیسوال کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کی جیسوال اور گرک کے بیچ کون ہے زیادہ خطرناک بلے باز دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن کھیلا گیا دن کی جب شروعات ہوئی تو انگلینڈ کی ٹیم کافی مضبوط دکھائی دے رہی تھی دوستو چوبیس کے سکور پر ان کے صرف دو وکیٹ گرے تھے لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا کی گنبازوں نے پورے میچ کو پلٹ دیا ٹیم انڈیا نے صرف پچانوے رنوں کے بھیتر انگلینڈ کے آٹھ وکیٹ جھٹک لیے اور انہیں تین سو اننیس رنوں پر ہی آل آؤٹ کر دیا بھارت کے لیے محمد سراج نے زبردست گینبازی کی اور چار وکیٹ جھٹکے وہی کلدی پیادہ اور رویندر جڈیجہ نے بھی دو دو وکیٹ لیے اس طرف بھارت کو ایک سو چھبیس رنوں کی بڑت حاصل ہوئی وہی دوستے اس کے بعد جب بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے اتری تو ان کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی خاص کر کے یہ شرسوی جیس وال کافی دھیرے کھیل رہے تھے وہی کپتان روید شرما صرف انیس سن بنا کر جو روٹ کی گین پر ایڈ بھی ڈبلو آؤٹ ہو گئے روید کے آؤٹ ہونے سے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکہ لگ گیا تھا ٹیم دباؤ میں آگئی تھی اور رنس ہی نہیں آ رہے تھے جیس وال اور چھپنگل پاری کو سمالنے کی کوشش کر رہے تھے اس بیچ انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے ایک گھٹیا حرکت کی دراصل جونی بیسٹو نے جب دیکھا کہ جیس وال سٹرگل کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر جیس وال کو سلیچ کرنے کی کوشش کی جیس وال کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کچھ کہتے ہیں اس کے بعد انگلینڈ کے وکٹ کیپر بن فوکس بھی جیس وال کو جا کر کچھ کہتے ہیں حالانکہ جیس وال یہاں شانت رہتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے بھارت کے کپتان روحید چھرمہ ڈریسنگ روم سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کے ایکسپریشن سے صاف لگ رہا تھا کہ روحید کو انگلینڈ کی یہ حرکت پسند نہیں آ رہی ہے انگلینڈ کو شاید لگا کہ جیس وال یو وکٹ ہلاڑی ہیں اگر سلیچ کریں گے تو اس کا دھیان بھنگ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جیس وال کو سلیچ کرنا انگلینڈ کو ہی بھاری پڑ گیا جیس وال نے یہاں مو سے نہیں بلکہ اپنی بھلے سے انگلینڈ کو جواب دیا اس لیچنگ کے انسیڈن کے بعد جیس وال نے تو اپنا گیر ہی بدل دیا جیس وال نے یہاں سے انگلینڈ کے گین بازوں کو خوب پٹائی کی جیمس انڈرسن جیسے دگج گین باز کو تو جیس وال نے ایک ہی اوور میں لگاتا تین گیندوں پر ایک چھکا اور دو چوکے جڑ دیئے جیس وال کی اس بھلے بازی کو دیکھ روحید شرمہ بھی خوش ہو گئے اور وہ اٹھ کر تالیاں بجانے لگے یہاں سے پھر جیس وال نے ٹاپ گیر پر ہی بدلے بازی کیا اور انگلینڈ کے ہر ایک گین باز کو دھویا جیس وال نے چھکا جڑ کر اسی گیندوں میں اپنا ہر شتک بھی پورا کر لیا اس کے بعد تابرطور بدلے بازی کرتے ہوئے جیس وال تیزی سے اپنے شتک کی اور بڑھ رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک توفانی شتک بھی جڑ دیا ایک سمیتھ جیس وال پچاس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے لیکن انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے جیسا ہی انہیں چھیڑنے کی کوشش کی جیس وال نے انہیں بری طرح سے کوٹ کر رکھ دیا اس طرح جیس وال نے انگلینڈ کی سلیجنگ کا موت اور جواب دیا جیس وال کی بلے بازی کو دیکھ جانی بیسٹو کی بھی بولتی بند ہو گئی دوستو آپ جیس وال کی اس بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دو گے اپنی رائے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا